السلام علیکم میرے نام پھلوینی میرے ابو کا نام سید محمد علی ہے جو ویڈیو میں نے اپنے اسٹیپ مدر کے قلاف بنائی تھی وہ میں نے اپنی مرضی سے بنائی تھی جس کے بنیاد تے ابھی عدایت خیلجی کو ارسٹ کر لیا گیا ہے جو کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں جو کہ انہوں نے میرسا کوئی زبردستی کو اسیاتی نہیں کیا تھا جو میں نے ویڈیو میں کہا تھا سب سچ تھا وہ میرے ماما میں حیران ہوں میں پلس تھی ہی پلس سون پر ڈیوتر ہی حمارہ حکومت کے اوپر میں حیران ہوں جو slut میں جاتی ہیں میری ماما کہنے کے مطابق میری پلس پلس والوں کی کہنے کے مطابق میریKit کمپلینن کے بغیر انہوں نے افائائر کیسی بھشکیا آئی اسٹرپ مدر کی کہنے کے اوپر اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ پلیس والے سب میرے ماما کی ساتھ ملے ہوئے تھے جو کہ ہم لوگ رات و رات پورے پاکستان سے بھاگے ہیں مجھے جبردستی اٹھا کر لے کے آیا ہے افغانستان کی جائے جبردستی کہ پلیس والے ملے ہوئے تھے میرے ماما سے میرے ماما سے ملے ہوئے تھے جو ظلمی زیادتی میرے پر ہوا تھا جو سب کچھ میرے ان کے مطابق کہ دائب سلجی نے میرے ساتھ کیا تھا جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے میرے پر انہوں نے کہا ہے کہ میرے پر اتنا ظلم زیادتی ہوا ہے اگر ہوا ہے تو وہ کمپلائن مجھے دھش کرنا چاہیے تھے نا کہ میرے سٹیپ مدر کو پلیس والے سب ملے ہوں گے پلیس والے سب ملے ہوں گے بلوستان کی سارے پلیس آئی جی سب میرے ماما کے ساتھ ملے ہوں گے جو کہ میرے ماما جا کے کمپلائن کرتی ہے کہ میرے بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے بینہ کسی ثبوت کے لئے یہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور آگے سے بندے کا نام لے لیتا ہے دائب سلجی کا نام لے لیتا ہے کہ اس نے میرے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کیا ہے جس کے میں خود وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہوں ایف آئر کیسے درج ہوا ہے کس لیے درج ہوا ہے اس سے صاف صاف جائرے کہ پلیس والے سب میرے ماما کے ساتھ ملے گئے چل ایف آئر ہو بھی گیا تو یہ لوگ سامنے کیوں نہیں آ رہے رات و رات ہم لوگ پاکستان سے فرار کی ہو گئے رات و رات ہم لوگ پورا پاکستان چھوڑ کے کیوں آ گئے مجھے تو زبردستی لائے گیا مجھے تو زبردستی لائے گیا یہاں پر کیونکہ اپنی ایف آئر دش کیا اس بیچارے کے خلاف ایف آئر دش کیا خود رات و رات بھاگ کی ایف آئر آگئے کیوں میں پورے پولیس والوں سے ریکوست پر نہیں کر سکتی کیونکہ سب میری ماما کے ساتھ ملنے ہوئے ہیں سب میری ماما کے ساتھ میں کورٹہ عدالت کورٹہ آلجی سے ریکوست کرتی ہوں کہ اس پہ ذرا غور کریں جو کہ ظلم زیادہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ کمپرینڈ میں نہیں کیا میرے سٹپ مدر نے کیا اس کی بنیاد پر کسی مزلوم کسی بچا رہے ہیں کسی کا گھر کیوں آپ لوگ تباہ کر رہے ہیں کسی کا اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ سٹپ لینے لیتا میں یوں پر لینے کہ آج میں چیدہ ہو آج میں افغانستان میں بہتی ہوں ٹھیک ہے آج میں خود افغانستان میں بیٹھوں مجھے سے بردستی لائے گیا ٹھیک ہے ان میں یہاں پہ ہو تو میں کوئیتا آئی جی سے میں قدوس پیزنجو سے قدوس پیزنجو سے میں ہاتھ جور کے ریکوست کر رہی ہوں کہ پلیس اتائی خلجی کا اس میں کوئی لینے دینا نہیں اور نہ ہی خلیل ان کا بائی جو ہے میں نے نیوز میں پڑھا کیونکہ ایسی چو سے لے کے گیس پی تک سب میرے ماما سے ملے ہوئے ہیں میں میں آج جی سے ریکوست کرتی ہوں کہ پلیس خدارہ خدارہ یہ جو سب ہو رہا ہے اس کو اس کے ذرا نظر ڈالیے اور اس کو روکیے خدارہ میں آپ سب سے رکش کرتی ہوں کہ یہ روکا جائے اس میں ادایت فلسکا خلیر فلسکا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میرے ساتھ انہوں نے کوئی علم زیادی کوئی زبردستی نہیں ہے تبارہ ان کے اوپر کوئی ایسا مضب نہ کرے کہ بارنا ہم سب کو پچھتا ہوا ہوں ہم لوگ کیوں پاکستان سے باقے کیونکہ جو ایک ہیار میں میرے پر زیادن زیادی میرے پر ہوئی جو مجی درج کرنا چاہیے میری سٹر مدنے کے اس کا مطلب پولیس والے سائے گزار میرے ماما سے ملے ہوئے آئی جی سے میں ترخواست کرتی ہوں تو پیز میرے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شعر کرے جاکہ کسی مسلمان کو بینہ گناہ کی کوئی سزا نامنے پلیس خدا رہا خدا میں آپ سب سے ریکوست کرتی ہوں تھانے سب ملے ہوئے میرے ماما کے ساتھ اگر میرے ماما نے چلو ٹھیکے مانتے ہیں میرے ماما نے درش کیا ابھی میرے ماما کو پکڑے نا میرے ماما کو سامنے لائیں میرے ماما کدر ہے میرے ماما ہے کدر میرے ماما کو سامنے لائیں جو انہوں نے کمپلین دش کیا تو ان کو سامنے لائیں کیوں کدر ہے میرے ماما ہے کدر میرے ماما ہے کدر آپ لوگ وہ کریں جو کہ بے بنیاد اس پہ آپ کسی اور کو عرص کر سکتے تو جاکہ میرے ماما کو دونڈے میرے ماما نے کمپلین دش کیا اس کے پر آگے نہیں جا سکتا دائیں جا کہ میری ماما کو دوندیں دونیے دوست پولیس تانو سے میں مخاطب ہوں larく فلس شکم پل سب کسر ادげت ٹھیک ہے نا سب کی سب منہ سے ملے اسے چو سے ڈیس پی سے لے لے ہوئے خدا میں کوئٹہ آئی جی سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیس ادایت خن جی کے خلاف ایسا کچھ بھی نہ ہو کیونکہ انہوں نے میں ساتھ ایسا کچھ بھی زیادی نہیں کیا اور نہ ہی خلیل خل جی نے کہ خدا رہا پلیس اس پر ذرا نظر ڈالی ہے کوئٹہ آئی جی سے میں کوئٹہ آئی جی سے میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیس ان کو جلب از جلب ان کو مطلب رہا کر دیا جائیں کیونکہ ان کا کوئی غلطی ہی نہیں ہے ان کا کوئی وہ ہی نہیں ہے سو پلیس آپ آپ سب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیس جی طرح مطلب میری طریقہ بڑا ایکشن لیا گیا کہ مطلب رات اور رات ہم لوگ ادھر سے بھاگ گئے میری ماما ادھر سے بھاگ گئے کمپلینڈ دیکھے کسی اور مسلمان کو پسا کے خود بھاگ گئے سو پلیس میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ پلیس ادایت خل جی کے خلاف ایسا کچھ بھی نہ ہو ان کو میں نے نیوز میں پڑا کہ ان کو بند کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تھانے میں سپلیس ان کو مطلب چھوڑ دیا جائیں ان کا کوئی غلطی نہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے تینکی سو مچ